ہلو اسلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج آپ کے لیے میں لے کے آئی ہوں سموکنگ میک اپ تو یہ انہوں نے بلیک ڈرس پہنا تھا اس کے ساتھ میں ان کا سموکنگ میک اپ کر رہی ہوں سب سے پہلے تو آپ فیس پر کلینزنگ کر لیا کریں کلینزنگ اس وجہ سے ان دکھاتا ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے آپ کو اتنا پتا ہے ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ کلینزنگ بہت ضروری ہے جس کے سکن پر اوی لیا اس کو کلینزنگ ملک نہیں ہی فیس کھل نہیں ہی اور سب سے پہلے میں نے ان کے فیس پر اپ پر Passover پر sparkle لگایا تھا دور پبلغے لگانے کے بعد ان کے آئیس اس لگا رہے ہوں ہے جب بھی ہمائیس پر میک اپ کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے اس کی بیس جوب اللہ لائن پڑتی ہیں وہ لائن نہ پڑھیں جبٹہ ہے اچھی آئیز میک اپ ہو سکتی ہے تو یہ میں جس لوگائن کا میک اپ کر رہی تھی انہیں بہت جلدی والا کام چاہیے تھا مطلب کہ وہ صبح صبح کا ٹائم میرے پاس کام کروانے آئے تھے صبح تقریباً چھے بجے کا ٹائم تھا جس کی وجہ سے میں سیلون نہیں گئی انہیں میں نے گھر پہ ہی بلا لیا گھر پہ ہی ان کا کام کیا تھا تو اس وجہ سے اس کے بیک گرون آپ نے اگنور کرنی ہے اس پہ ان کا دیکھیں میں نے نا براؤن شیڈ جو ہے وہ لے کے ان کے آئیز کو کنٹورنگ کیا ہے اس کے آئیز کو کنٹور کیا ہے اس میں جو ہے نا مسٹ ہوتا ہے سموکنگ میک اپ کر رہے ہیں تو آپ نے بلو اور گرین کے ساتھ اس کو مسٹ لی سموکنگ میک اپ ہوتا ہے لیکن وہ ان کا ڈریس بلیک تھا وہ سموکنگ ہی چاہ رہی تھی بلیک بلیک شیڈو لیکن ٹائمنگ بھی دیکھنے چاہیے آپ کو سب سے پہلے تو یہی مددہ نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کے کلائنٹ کس ٹائم کا میک اپ کروانے ہیں مطلب کہ صبح کا ٹائم کا میک اپ کروانے تھے اگر ان کو میں گرین اور بلو کے ساتھ میک اپ کرتی تو بہت ہی اوبر لگنا تھا اس لیے میں نے تھوڑی سی سوفٹ لک دینے کے لیے میں نے ان کو براؤنش کنٹورنگ لازمی کی ہے تو اس پہ میں نے گرین اور بلو کا نہیں دیا ٹچ کنٹورنگ کرنی ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے ہر شیڈ کو جس کو بھی لگائیں اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں اور پلیز بیٹ کمینٹس نہ کیا کریں ابھی ابھی میں نے نیو نو چینل بنایا کسی نے مجھے کمینٹس کیا ہے کہ آپ کو الفاظ بولنے نہیں آرے انسان ہو انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے تو مسٹیک اسی لیے ہوتی سوڑی سے بعد میں انسان جو بات کرتے کرتے اڑ جاتا ہے لازمی نہیں ہے کہ انسان گلتی نہیں کرتا اس لیے پلیز کسی کو ہارڈ کرنے سے بہتر ہے آپ اچھے کمینٹس کریں ونہاں نہ ہی کریں تو اچھی بات ہے تو یہ دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کے فیس پہ آئیس پہ آئی بول پہ میں نے اس کو بیس کو اچھی طرح سے بیس بنائی ہے ڈی کی شیئر میں بیس آپ نے بنانی ہے ہمیشہ انر کورنر آؤٹ کورنر کو لے کے چلنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ اچھی طرح سے میں نے بنائی آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ میں فنگر سے بھی اپلائے کرتی ہوں چیز کو برش سے بھی اپلائے کرتی ہوں کوئی شیئر ہے کوئی بیس ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں دونوں طرح سے آپ کو کام آنا چاہیے میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز نہیں کی آپ لوگوں کو سمجھ لگے ہمیشہ آپ جو ہے نا انر کورنر کو جو ہے کسی بھی سوفٹ شیئر کے ساتھ اپلائے کریں آپ جس طرح ڈارک شیئر اپلائے کر رہے ہیں فرسٹ پہ ہی تو آپ کی جو آئیت ہے نا اس کی لک دیکھئے کہ آپ کے وہ بند بند سی شیئر آتی ہے مطلب کہ وہ کھولی آئیت نہیں لگتی اور میں نے دیکھے بلیک شیئر کو لے کے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کیا آپ نے شیئر کو بار بار نہیں لینا ایک ہی دفعہ لیں اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں اگر شیئر ہم ایک ہی دفعہ لے کے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی لک آتی ہے کیونکہ شیئر آپس میں مکس ہوتے ہیں تو ان کی جو بہت اچھی طریقے سے بلینڈنگ ہو جاتی ہے تو کچھ اور ہی کلر نکلتا ہے وہ بہت ہی پیارا نکلتا ہے جب تک کہ آپ کو کلر کے ساتھ کھیلنے کا پتہ نہیں لگے گا تو آمی کپ نہیں کر سکتے اور جب تک کہ آپ کلر اپلائے کر رہے ہیں جو اچھی طرح سے اپلائے کریں اچھی طرح سے بلینڈ کریں تو پھر یہ دیکھیں میں صرف ایک ہی دفعہ شیئر لیا تھا اور اسی کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کیا ہے بلیک شیئر کو اب جو میں کنٹروننگ والا فلپی بریش ہے اسی کو لے کے اس کو اچھی طرح سے مرچ کروں گی کہ دونوں کی لائن نہ بنیں اور ڈسٹ بریش سے میں ڈسٹ کر رہی ہوں کہ کچھ بھی اضافی آئیز پہ آپ کے گیرہ ہیں شیئر تو وہ ڈسٹ ہو جائے اور ہمیشہ لائش لگانے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ مسکارہ اچھی طرح سے لگا لے کہ مسکارہ لگانے سے ایک تو آئیزہ آپ کی بہت ہی پیاری لگتی ہیں بڑی بڑی سی لگتی ہیں کھلی لگتی ہیں جو آئی لائشز گری ہوتی ہیں وہ بھی نہیں لگتی آپ کی اور فیک آئی لائشز آپ کی خود کی آئی لائشز جو آپس میں مرچ ہوتی ہیں تو پھر وہ بہت اچھی لک نکلاتی ہے اس لیے سب سے پہلے آپ مسکارہ مسٹ لی لگا لیا کرے تو اس کے بعد جو آئی نا لائشز لگایا کرے پھر آئیز بہت پیاری لگتی ہیں میں نے مسکارہ لگا لیا اس کے بعد جو آئی نا میں لائنر لگاؤں گی لائنر لگا کہ اس کو اچھی طرح سے مرچ کروں گی لائنر اس کے اوپر کہ لیش اور آئی لائنر آپ کا الگ الگ سے نہ لگیں ایکول لگیں ایکول ہی وہ آئے تو اچھا لگتا ہے اگر وہ لائنر اگر آپ پہلے لگا دیتے ہیں اس کے اوپر لائشز لگاتے ہیں اور پھر لائنر نہیں لگاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فیک آئی لائشز لگائی ہے اس لیے آپ کو چاہیے کہ لائشز اور لائنر کو دونوں کو آپس میں مرچ کریں اور اچھی طرح سے اس کی بلینڈنگ کریں ٹھیک ہے اور لائنر کو اچھی طرح سے شیپ دیں جس طرح آپ اپنے کلائنٹ سے بات کریں گی آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھیں وہ کس طریقے سے کام چاریے اگر آپ خود گھر پہ کریں آپ کو خود بھی پتہ ہوگا کہ آپ کس طریقے کا میک اپ چاریے جس طرح سے کلائنٹ آپ کو بتائیں آپ نے اسی طرح سے میک اپ کرنا ہے اپنی مرضی سے کریں لیکن یہ ہے کہ کلائنٹ کی بھی آپ کو رضا مندی پوچھنی بہت ضروری ہے آپ جب تک اپنے کلائنٹ سے رضا مندی سے بات نہیں کریں گے تو کلائنٹ آپ کے ساتھ بلکل بھی ریلیکس نہیں ہوگا اب میں نے جو ہے نا آئی برو پر شیڈ اپلائی کیا ہے ڈرائی شیڈ میں اپلائی کر رہی تھی لیکن وہ تھوڑا سا آئی برو پر لگ رہا تھا دیر کا ٹائمنگ تھا میں نے اس وجہ سے اس کو لیکوڑ فار میں اپلائی کیا ہمیشہ جب بھی آپ آئی برو بنا رہے ہیں تو آپ نے کورنر سے ہی سٹارٹ کرنی ہے فرنٹ کا ایریا چھوڑتے ہوئے اس کو جو فرنٹ کے ایریا کو آپ چھوڑ کے اس کو اپلائی کریں گے اس کے بعد جو برش میں لانس شیڈ رہ جائے گا اس کو آپ نے ہلکا سا بس بلائی کرنا ہے جیسے جیسے بالوں کا روخ ہوتا ہے ویسے ویسے آپ نے اپلائی کرنا ہے میں نے آپ کو ویڈیو کی سپیڈ تیز نہیں کی بہت ہی ایزی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ مجھے لگتے آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور اپنا کام کرنا بہت ہی آسانی طریقے سے پتہ چل جائے گا آپ نے دونوں طرف سے آپ نے آئیس پہ اچھی طرح سے لگا کے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بلین کر دینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے فیس پہ میں بیس اپلائی کر رہی تھی اور اس ٹائم میں نے ان کے جو ہے نا نیچرل بیس اپلائی کی تھی کہ ڈے کا ٹائمنگ ہے اور نیچرل بیس ہی اپلائی کروں وہ ہی ٹھیک لگے گی اس روز کی بیس تھی میں نے آپ کو بتایا میں ایک ویڈیو سپونسر نہیں بناتی مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے اسی پہ ہی کام کرتی ہوں تو آپ اپنی سکن کو لے کے چلا کریں آپ کو اگر پتہ نہیں چلتا تو آپ اپنی سکن کے ساتھ ٹچ کیا کریں بیس کو کہ آپ کی سکن پہ کونسی بیس ہے اچھی رہے گی اوبر تو نہیں لگ رہی ہمیشہ آپ فیس پہ اپلائی کر لیں اپنے ہینڈ پہ اپلائی کر لیں ہینڈ پہ بازو پہ تھوڑا سا اندر والی سائٹ پہ اپلائی کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی سکن ٹون کونسی ہے تو آپ کو کونسی بیس ہے ٹھیک رہے گی اگر تو آپ کی سکن ٹون فیر ہے تو آپ کو فیر ٹون کی طرف ایف کی طرف جانا پڑے گا اگر ڈل ہے تو آپ کو تھلٹی ایٹ تھلٹی سکن طرف جانا پڑے گا لیکن جب بھی آپ بیس اپلائی کریں خود پہ چیک کر لیا کریں پہلے کہ آپ کی سکن پہ کونسی بیس اگر کسی کلائن کا کام کریں تب بھی آپ کو پہلے چیک کرنا چاہیے کہ ان کے فیس پہ کونسی بیس اپلائی ہوگی اب میں نے بیس کو لے کے اچھی طرح سے بلینڈ آپ یہ دیکھیں کہ میں برش کو بیس کو وہیں پر وہیں پر اس کو مرچ کرتی ہوں اس کو وہیں پر اچھی طرح سے ٹیپنگ کرتی ہوں میں دیکھیں کہ ایک طرح سے بیس کو لے کے پورے فیس پہ نہیں اپلائی کر دیتی اور آپ بھی کوشش کیا کریں اسی طرح بیس اپلائی کیا کریں اور وہ پھر بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ کو کمپلین نہیں آئے گی اب میں نے جو ان کا ہائی لیٹ ایریا ہے اس کو ہائی لیٹ کرنے کے لیے بیس اپلائی کی ہے اس کے اوپر اور آئیز کے نیچی ہے نوز پہ سب کو پتا ہے ہائی لیٹ ایریا کا تو مجھے اگر نہیں پتا آپ مجھے کمیونز میں پوچھیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے اور آپ میں نے جو لوس پورڈر لگایا لوس پورڈر بہت ہی مست ہوتا ہے فیس پر اور جس طرح کہ سردی بھی ہے تو بہت ضروری ہے کیونکہ لیکوٹی بیس یوز ہوتی ہیں اس پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ نے لوس پورڈر لگانا ہے فیس پورڈر لگانا ہے آپ نے بہت ضروری ہے تو میں نے ان کے دیکھے ہائی لیٹ ایریا پہ سارا لوس پورڈر اچھی طرح سے بھر بھر کے لگایا ہے پھر بعد میں اس کو میں ڈسٹ آؤٹ کر دوں گی اور جب بھی آپ کو یاسی چیز اپلائے کریں اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں سٹے کے لیے تقریباً پانس ساتھ اور اپنا کام بھی نہیں میں نے رکا میں کنٹورنگ کری ہوں ان کے فیس پہ اور مشللہ سے ان کا فیس اچھا تھا بڑا تھا تو میں نے دیکھے ان کے اوپر فیس کی کنٹورنگ کرنی سٹارٹ کیا ہے ڈراغ براؤن سے فیس کنٹورنگ کر رہی ہوں اس کے بعد میں پنکی سے شیل لے کے بلش کر دوں گی ان کے فیس کو تو وہ بہت ہی اچھی سی لک دیں گی ٹھیک ہے اور میں نے اچھی طرح سن کے فیس کو کنٹورنگ کر رہی ہوں فور ایڈ پیڈ بھی کروں گی چین پر اور نوز پر ویڈیو کی سپیڈ فاس نہیں کی بہت ہی سلولی آپ کے سامنے کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ان کی لک پھر ایسی لگ رہی تھی مشللہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور انہوں نے بعد میں مجھے کھول کر کے بتایا کہ آپ ہی میرا میک اپ بہت ہی سب نے پسند کی ہے آپ بھی کام ایسا کریں کہ لوگ پسند کریں آپ کو خود سے مطمئن ہونا چاہیے کہ میں کام کیسا کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے دیکھے اچھی طرح سے بلش کی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولیے گا نیو آنے والے سبسکرائبر کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں اور مجھے ٹک ٹوک پر بھی فولو کریں وہاں پر میں نیتاشا سلون کے نام صار ہوں لائکی پر بھی ہوں ٹک ٹوک پر بھی ہوں اور اسٹاگرام پر بھی مجھے مجھے فولو کرنا ہے وہاں پر بھی کریں مجھے مجھے اسٹاگرام پر کسی میں سے کوئی باوٹ کر نہیں ہے وہاں پر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں نے فیس پر اچھی طرح سے کنٹورنگ کر دی ہے ان کے بلشن کر دی ہے لیکن یہ چینل جو بھی میں نے بنایا ہے جنس کے لیے نہیں ہے پلیز آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے لیڈیز کا چینل ہے میرے سے بات جس نے بھی کرنی ہے وہ لیڈیز ہی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھئے گا کوئی چیز آپ مس نہ کیا کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے کونسی چیز کس طریقے سے اپلائی کی ہے اب میں دیکھیں اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈ کرنے کا مقصد اب مجھے آپ دیکھیں کافی ٹائم ہو گیا میں ان کے بلشن کو اچھی طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں جب تکر آپ شیڈ کو بلینڈ نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہے نا اچھا شیڈ نہیں نکلے گا اب میں دیکھیں اب جو ہے نا اچھی طرح سے ڈسٹ کریں تو جو اضافی ہے وہ گر جائے گا جو ان کے فیس پہ رہنا ہوگا وہ وہیں پر رہے گا اس کو جب آپ اچھی طرح سے مرچ کر دیں گے تو وہ بہت ہی اچھا شیڈ دے گا اب میں نے ان کے ہائی لیٹ کروں گی ہائی لیٹ ایریے کو اور اس کے بعد لپسٹک لگاؤں گی لپسٹک لگا کے وہ فائنل لک بھی آپ کے ساتھ میں شیڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے جہاں جہاں مجھے لگ رہا تھا ان کے فیس پہ ضرورت ہے وہاں وہاں پر میں دوبارہ لوس پوڈر سے تھوڑا تھوڑا سا اس کو ٹائپنگ کی ہے ٹھیک ہے اور ادھر بھی کام ہو رہا تھا جو میری کلائنٹ کی وہ بھی درودہ دیکھ رہی ہیں اب یہ دیکھیں کہ میں ہائی لیٹ کر ہوں نوز کو جب بھی آپ نے شیڈ لگانا ہے اس کو اچھی طرح سے مرچ کریں اس کے اوپر سے اضافی شیڈ گرا دیں تب ہی آپ کی لوک اچھی نکلے گی اگر آپ بھر کے ایک ہی جگہ پر لگا دیں گے تو وہ اچھا نہیں لگے گا اور دیکھیں میں ان کو پنگ سی شیڈ سوری پنگ نہیں تھا میں نے ان کو جو ہے نا براونش سا سوفٹ سا شیڈ دیا ہے وہ ان کے کہنے پر دیا انہ نے مجھے بھج بولا تھا کہ ہمیں یہ والا شیڈ دینا ہے تو میں نے ان کے کہنے پر دیا ہے انہیں بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ان کی لوک بہت اچھی لگ رہی تھی کمپلیٹ لوک بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں ان کی اور جب بھی آپ لپسٹک لگا رہے ہیں ہمیشہ اس کو اگر تو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بلینڈ کرنا ہے تو آپ کوئی بھی ٹینر لگا سکتے ہیں میں نے دیکھیں ان کے فیس پہ لپس پہ اچھی طرح سے لپسٹک لگا کے اس کو میں نے اپلائی کیا ہے میری نیکس ویڈیو کا ویٹ کریے گا اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی میرے لئے بھی دعا کریے گا میرے بچوں کے لئے بھی دعا کریے گا اوکی اللہ حافظ نیکس ویڈیو کا ویٹ کریے گا مجھے بچوں کے لئے بچوں کے لئے مجھے بچوں کے لئے